بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس فوڈ ڈائیریز کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کسی بھیڈیس سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو کی کچوڑی رمضان سپیشل میں آپ اس کو افتار میں بنائیں بہت تیک ریسپی سی آپ کو بلکل بزار جیسا ٹیسٹ دے گی یہ کچوڑی تو آپ نے اس ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے کوئی پار اس کا مس نہیں کرنا ہے تو آئیے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم گون لیتے ہیں اس کا آٹا تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے سمپل سفید آٹا اس کے اندر میں میدہ نہیں استعمال کروں گی آج کی جونسی ہمارا کچوڑی ہے ہماری اس کو آج ہم میدے سے نہیں آٹے سے بنائیں گے تو یہاں پر میں ایک کپ کے قریب آٹا ڈال رہی ہوں یہ سفید آٹا ہے یہ سب کے گھر میں آتا ہے تو آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب نمک ون ٹی سپون سے یا ہاف ٹی سپون آپ اس میں ڈال دیں ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو چھٹکی کے قریب انجی ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر زیرہ ڈال دوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آئل آئل یہاں پر میں ٹو ٹی سپون کے قریب لے رہی ہوں تقریباً ون ٹی بل سپون کے قریب یہ اس میں ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اب ہم گون لیں گے نیم گرم پانی سے آپ اس کو سمپل پانی سے بھی گون سکتے ہیں تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پہلے پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم مکس کریں گے اتنی آٹے کو ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے زیادہ سخت بھی نہیں بنانی ہے ہم نے اس کی دو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم بنانی ہے کیونکہ ہم نے اس کے پراتھے بنانی ہے تو اسی لئے آپ نے نرمل جس طرح ہم گئے کا آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو گون لینا ہے تو یہ لیجئے ہم نے جو ہے وہ آٹا گون لیا ہے یہاں پر میں لگاؤں گی اس کے اوپر تھوڑا سا اوائل اوائل لگا لیں گی لگا لیں اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اپنے ہاتھ پر اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ یہ اس کی اوپر سے سکرنا آئے تو یہ ہمارا یہاں پر آٹا گون چکا ہے اس کو ہم رکھیں گے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم اس کی سٹرفنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی کے قریب آلو آلو کو ہم کر لیں گے یہاں پر میش اچھی طرح سے تو آلو کو یہاں پر ہم نے میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے اکٹھا کر لیں گے اور اس کے اندر اب ہم سپائسی سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر نمک کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرتے وقت اس میں نمک ڈالیں گے نمک میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً 1⁄2 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے آلو جو ہمارے تھے وہ ہاف کے جیسے بھی کم تھے اس کے وقت میں اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈالا ہے آپ نے بھی اسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کالی مرچوں کا پاوڈر 1⁄4 ٹی سپون کے قریب کالی مرچوں کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر کٹی ہوئی ہم نے اس میں ڈال نمک لال مچ وہ ڈالیں اس کے اندر 1⁄4 ٹی سپون کے قریب دھنیا پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون کے قریب کٹا مارپاسو کا دھنیا ہے 1⁄4 ٹی سپون کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دھنیا یہاں پر میپل 1 ٹیبل سپون کے قریب دھنیا ہے دو عدد میڈیم سائز میپل ہری مرچے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد چیزوں کو اچھی طرح کرنا ہے میکس اس کے اندر ہم نے لال مرچے نہیں ایڈ کی ہے کیونکہ اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی ہیں کالی مرچیں بھی ڈالی ہیں اور ہم نے اس کے اندر چلی فلیکس ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچ تو اسی سے یہ کافی سپائسی ہو گیا ہوگا تو ہم نے اس کے اندر اگر آپ زیادہ سپائس پسند ہیں تو آپ اس کے اندر زیادہ بھی سپائس ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ لیجئے یہ ہماری جونسی سٹرپنگ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اس کو ہم نے مکس سکت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ بہت اچھی طرح سے گھرتے ہیں اپنے نیکس ریپ کی طرف تو یہ پر میں نے رکھ دیا ہے اپنا پیرا یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے میں کر لوں گی دو حصے چھوڑی کی مدد سے آپ ایک جیسے دو پیس کر لی جیے گا میں نے کیوں کہ یہاں پر ایک کپ سے بنایا ہے ایک کپ آٹھے سے میں اس کو بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو آپ اس کی قوانٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم پیڑا بنا لیں گے دونوں پیڑے بنا لیں گے اچھی طرح سے دو پیڑے بن چکے ہیں اب ہم نے اس میں سے ایک پیڑا لینا ہے ایک پیرے کو اٹھا دیں گے تو اب ہم اس کو بیل لیں گے اس کے اوپر ہم نے ڈال نا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم نے آٹا ہی لگانا ہے میدہ نہیں لگانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گوندہ بھی آٹے کے ساتھ ہی ہے تو یہ لگانے کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے بیل نے سے بڑا کر لینا ہے یہ بلکل بزار جیسی کچوری بنے گی بہت ہی زبردست رمضان میں آپ اس کو بنائیں بنا کر اپنی فرنڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس کے اوپر اب ہم تھوڑا سا اور آٹا لگائیں گے اور اس کو اب ہم بڑا کر لیں گے جتنا بھریق ہمارا پر آٹا ہوگا اتنی اچھی لیئرز آئیں گی ہم جتے یہ دیکھی ہم نے اس کو بیل لیا ہے یہ جتنا بھریق ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا پراتھا بنے گا اب ہم نے اس کے اندر لگانا ہے اوئل اگر آپ کے پاس گی ہے تو آپ گی بھی لگا سکتے ہیں سب طرف میں نے اچھی طرح سے اس کے اوئل لگا لینا ہے تو یہ دیکھ ہم نے اچھی طرح سے اوئل لگا لیا ہے یہ ایک ٹرک ہے آپ نے اس کو ٹرک کے طور پر ہی استعمال کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آٹا اور اس کو اب ہم اس طرح سے سب طرف پھیلا دیں گے یہ جو گرگیا اس کو بھی پھیلائیں گے یہ بہت ہی اچھی ٹرک ہے اس طرح سے کرنے سے سب طرف ایک جیسا ہی آٹا جون سا ہے وہ لگتا ہے یہ لی جی یہ کرنے ہم نے اس کو ایک سائٹ سے اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے بند کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اب ہم اس کو دوسرے سائٹ سے بھی اٹھائیں گے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی بند کر دینا ہے اگین اس کے اوپر ہم دوبارہ سے آئل لگائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس گی ہو گا تو آپ بنائیں گے اگر آپ کے پاس گی نہیں ہے تو آپ اس کو اوئل سے بھی بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر بھی یہ آٹا ڈالیں گے پہلے سے تھوڑا کم ڈالیں گے یہ اس طرح سے دیکھا آپ نے اس طرح سے ہم نے اس کو ٹرن کر لینا ہے ٹرن کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کریں گے ہاتھ سے جس طرح جس طرح میں آپ کو بتائی جا رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے اس کو بنانا ہے یہ کھینچ ہم نے اور یہ لمبا ہو گیا اور زیادہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے رول لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر بھی لگانا ہے آئل اس کے اوپر ہم نے آئل لگا دیا اور اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے خشکہ لگائیں گے اب ہم نے اس کو کرنا ہے رول یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے ایک جیسا میں آپ کو اس طرح سے دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کو رول کریں گے پھر تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کو دوبارہ سے رول کریں گے اور اسی طرح سے اس کو رول کرتے جائیں گے یہ لیجئے ہم نے اس کو رول کر لیا ہے اس کی آپ لیئرز دیکھیں اب ہم نے اس کو کر نا ہے درمیان سے کٹ اس کے سینٹر سے ہم نے اس کو کٹ کر نا ہے تو بلکل ہلکی چھوڑی رکھ بلکل ہلکا ہاتھ رکھ ہم نے اس کو کٹ کر نا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑی یہاں پر آپ کی تیز ہونی چاہیے تو یہ لیجئے اور یہ دیکھئے ما شاء اللہ اس کی آپ لیئر چیک کریں کتنی شاندار اس کی لیئر آئی ہیں تو اس کو اب ہم تھوڑا سا پریس کریں گے اس طرح سے اور اس ہی طرح سے اب ہم دوسرے والا بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے ریڈی کر لیے ہیں ہمارے چار وں جو پراتھے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ کو اس کی کچوری بنا کے دکھائیں گے کہ کچوری کیسے بنے گی تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک پیرا یہ جو بھی ہم نے پراتھا ریڈی کیا ہے ہم نے یہ سائیڈ نہیں بیل نہیں ہم نے یہ سائیڈ بیل نی ہے تو اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بیل بہت ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا ہم اور بیل لیں گے یہ لیجیے یہ ہم نے اس کو بیل لیا ہے بیل لنے کے بعد اب ہم نے اس کی کرنی ہے فیلنگ تو اس کے لیے ہم نے یہ جو سٹفنگ ریڈی کی تھی یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو پہلے ہم اس طرح سے گولا بنا لیں گ گول بنانے کے بعد اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے رکھ کے بعد اب ہم نے اس کو ایک سائد سے اٹھانا ہے اور اس طرح سے اس کو بند کرتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ لیجئے اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے اتار دیں لیکن مجھے اتار نے کی ضرور نہیں پڑی اس کو ہم نے اچھی طرح سے بند کر لینا ہے کہیں سے بھی یہ باہر نہ آئے اور یہ دیکھ یہ ہمارا جونسہ ہماری کچھوڑی ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کی لیئر چیک کریں اور اس در ہاں سے بنا کر سب ریڈی کر لیں ہاں جی تو یہ لیجئے ہماری کچھوڑیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم نے کرنا ہے فرائے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے فرائے تو فرائے کرنے کے لئے میں نے یہاں پر کرائی رکھ دی ہے کرائی کے اندر میں ڈالا ہے اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے یہ ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں اوائل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا آپ چاہیں تو گی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں چاہیں تو اوائل میں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے تو یہاں پر میں اوائل اس میں ڈالا ہے دو منٹ کے بعد ہی اب میں یہ کچوریاں ہیں اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ اوائل ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا کچوریاں ہم نے اندر ڈال دی ہے اس کو ہم تھوڑا آگے کر دیں گے میڈیم ڈو لو فلیم پر ہم نے اس کو کک کر نا ہے زیادہ ہائی فلیم پر اس کو کک نہیں کر نا تو دیکھئے ببل اس میں آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کا فلیم ہے میں یہاں پر میڈیم کر دوں گی یہاں پر اس کا فلیم میں نے میڈیم کر دیا ہے اب یہ تھوڑا سی فرائے ہوتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ایک سائیڈ سے تھوڑا سے براؤن ہوں گے تو ہم اس کو ٹرن کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ سے ہو ہیں کہ نہیں ہم جی تو اسی طرح سے چاہیے ہمیں آرام آرام سے ہم نے ان کو گولڈن کرنا ہے سائیڈ اس کی چینج کر کر کے ضروری نہیں ہے کہ پہلے ایک سائیڈ سے گولڈن ہوگا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے نہیں ایسے نہیں کرنا یہ دیکھ دیکھ کو ہم دوبارہ سے ٹرن کریں گے اس کو بھی ہم نے تین سے چار منٹ دی ہے اور یہ دیکھ ہے ماشاءاللہ اس کی لیئرز دیکھیں آپ کہ کتنی زبردست کی لیئرز نکل رہی ہیں زبردست اب دوبارہ سے دو سے تین منٹ ہم دوسری سائیڈ کو دیں گے اب دوبارہ سے ہم سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھ ماشاءاللہ ایک سائیڈ سے ہو چکے ہیں دوسری سائیڈ سے ہم کلر اور آنے دیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں میرے چینل پر جو میری ویڈیو کو ووچ کر رہے ہیں ان سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ حالی دیکھ کے نہ جایا کریں میری ویڈیو کو آپ لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہاں پر ازانے سٹارٹ ہماری کچوری بن کے ریڈی ہوئی ہے ہماری بہترین سی کچوریاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں نہایت کرسپی اور بلکل زبردست بلکل بزار جیسی جیسی ہم بزار سے لیتے ہیں بلکل ویسی ہی کچوریاں ہم نے گھر میں بنا کر تیار کر لی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے اس کو آٹے سے بنایا ہے میدے سے نہیں بنایا ہے بہت ہستا اب میں آپ کو اس کا ہستا پن چیک کر آتی ہوں کہ کتنی ہستا بنی ہے پہلے آپ اس کی پہلے لیئرز دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لیئرز کتنی زبردست بنی ہیں آگے پیچھے سے بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں اس کی ایک ایک پرت دیکھیں کتنی زبردست الگ ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے اندر سے دیکھیں کہ کتنی زبردست ہماری کچوڑی بنی ہے بہت ہی زبردست پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں آٹے سے بنی ہوئی کچوڑیاں ہماری بہترین سی تیار ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو آپ نے فرنٹ فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے اس کا فیڈبیک دینا مجھے نہیں بھول نا ہے تو اسی کے ساتھ پھر مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے دیر سارا مجھے یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ